پراشین کال سے ملی چیزیں ہمیں ہمیشہ آکرشت کرتے ہیں یہ ہمارے سامنے پراشین کال میں رہ رہے ہیں لوگوں کی جیون شیلی کے پننے کھول دیتی ہے آج بھی ہم آپ کو ایسے ہی نو اووش وسنی اور انوکھے آرٹیفیکٹس کی خوش کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو نمبر نو دہ ویلی آف دہ گولڈن ممیز اگر ہم ممیز کی بات کر رہے ہیں تو جو سب سے پہلا نام ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے ایجپٹ ویلی آف گولڈن ممیز کے نام سے جانی والی یہ جگہ بہاریا اویسس کی ایک بریل سائٹ ہے ایجپٹیولوجس زاہی حواس اور ان کی ٹیم نے یہاں سے لگ بھگ دھائی سو ممیز خوش کر نکالی ہیں لیکن یہ بس شروعات ہے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ یہاں پر لگ بھگ دس ہزار ممیز دفن ہو سکتے ہیں یہاں پائی گئی ممیز گریکو رومن پیریٹ کی ہیں یعنی لگ بھگ دو ہزار سال پہلے کے سمے کی اس کے علاوہ یہاں پر ایک پب کے ہونے کے افشیشوں کے ساتھ برانڈی کی کئی بوتلیں ملی ہیں برانڈی کی یہ بوتلیں ابھی تک سیلڈ تھی آرکیولوجس کے انسار اس پب کا نام آشلی آمڈ پب تھا یہ پب اٹھارہ سو اکیس کا ہے آرکیولوجس نے یہ بھی پتہ لگایا ہے کہ اس پب کے اونر کے ونشج آج بھی ٹیکسس میں رہتے ہیں سٹون ہنج کے بارے میں تو آپ سبھی کو پتہ ہی ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں یوکشائر میں کچھ کچھ انی سٹون ہنج جیسے دکھنے والے سٹرکچرز ڈھونڈ نکالے گئے ہیں آرکیولوجس کے انسار یہ لقڑی کے بنے سرکیولر مونیمنٹس لگ بھگ چار ہزار سال پرانے ہیں اور یہ کافی درلپ بھی ہیں آسمان سے دیکھی گئی کچھ تصویروں میں آرکیولوجس کو سرکیولر ڈوٹس دکھائی دئیے اس لوکیشن پر جا کر دیکھنے پر انہیں سرکیولر شیپ میں وڈن پوسٹ دکھائی دئیے کچھ آرکیولوجس کا یہی ماننا ہے کہ سٹون ہنج کی طرح اس جگہ کو کسی رچول کے لیے نہیں یوز کیا جاتا تھا بلکہ یہاں لوگ صرف آ کر بیٹھتے تھے اور ریلیکس کیا کرتے تھے لیکن کچھ آرکیولوجس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ سائٹ ریچولز کے لیے یوز کی جاتی تھی اور یہ لوگ اس جگہ کے بیچ میں مرط لوگوں کو جلایا کرتے تھے آپ کو کیا لگتا ہے؟ کون سی تھیاری سچ ہے؟ اپنا جواب ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں نمبر سات کراپ برین حال ہی میں ایک ریسرچر نے تیس کروڑ سال پرانا فوسیلائز برین خوش نکالا ہے یہ برین کسی انسان کا نہیں بلکہ ایک ہوس شو کراپ کا ہے یہ خوش اس لیے بھی مہتوپون ہے کیونکہ ہمیشہ ہڈیوں داتوں جیسے مضبوط آرگنز ہی فوسیلائز فارم میں پائے جاتے ہیں برین سکن ٹیشیوز جیسے سوفٹ آرگنز کا عام طور پر ڈکے ہو جاتا ہے اور ان کے فوسل بنتے ہی نہیں جیواش میں ویجیانیوں کے لیے یہ کافی مہتوپون ڈسکوری ہے ہورس شو کراپ سپائیڈر اور سکاوپین فیملی سے زیادہ میل کھاتا ہے ان کا ایولیشن ارکنز کے طور پر لگ بھگ چالیس کروڑ ورش پہلے ہوا تھا اس خوش کے بعد سب سے عجیب بات یہ سامنے آئی کی ہورس شو کراپ کے برین میں زیادہ کچھ ایولیشن ہوا ہی نہیں ہے آج کے سمیں کہ ہورس شو کراپ کی باڈی پہلے سے اتنی ایوالو ہو جانے کے بعد بھی برین کا ویسا ہی رہنا سائنٹس کے لیے بھی بہت شاکنگ تھا نمبر چھے پری ہسٹورک راک سٹرکچرز حال ہی میں آرکیلوجس کو میشیگن لیک کے اندر پتھروں کے رہسے میں سٹرکچرز دیکھنے کو ملے ہیں انڈر وارٹر آرکیلوجس مارک ہالی دوہزار ساتھ میں کسی شپریک کی تلاش میں لیک میشیگن کی گہرائی میں گئے تھے پر وہاں انہیں جو ملا وہ واقعی حیران کر دینے والا تھا یہ پتھروں کے بنے سٹرکچرز تھے ان میں سے ایک وشال کا پتھر پر تو میسٹیڈن کی کاروینگ بھی تھی اور جیسا کی ہم جانتے ہیں میسٹیڈن دس ہزار پانچ سو سال پہلے ویلپ تھو چکے ہیں تو یہ کاروینگ ظاہر طور پر اس سے تو پرانی ہی ہوگی میشیگن لیک پر ان راک سٹرکچرز کے ملنے کے ٹھیک باد ہی لیک ہیورون پر بھی رہسے میں سٹون آرٹیفیکٹس پائے گئے یہاں پائے گئے پتھروں کے سٹرکچرز لگ بھگ نو ہزار سال پرانے ہیں اگر آپ لیک میں اتنی گہرائی میں مونیمنٹس بنائے جانے پر شوکڈ ہیں تو آپ کو بتا دے کہ اس سمیں انوائیمنٹل کنڈیشنز کافی الگ تھی گریٹ لیکز کی گہرائی آج سے ایک کیانوے میٹر کم ہوا کرتی تھی بعد میں گلیشیرز کے پگھلنے سے وارٹر لیول بڑھا حالکہ آرکہ آرکی آرکیلوجسٹ آج بھی یہ نہیں جانتے کہ یہ دونوں سٹرکچرز ایک ہی سیویلائزیشن کے لوگوں نے بنائے تھے یا نہیں نمبر پانچ سب سے پہلے آرکیلوجسٹ کو یہاں پر ایک پچپن سو سال پرانا سیرمک ویسل ملا تھا حالکہ پچپن سو سال پرانا ویسل بھی اپنے آپ میں امپورٹنٹ ہے لیکن اس آرٹیفیکٹ کے کیس میں سب سے زیادہ دھیان آکرشت کیا اس کو بنانے والے آرٹسٹ کے فنگرپرنٹیں ہزاروں سال بھی اس برتن پر اسے بنانے والے کا فنگرپرنٹ ساپ دیکھا جا سکتا تھا آرکیلوجسٹ کے انسار یہ ویسل فنل بیکر کلچر کا تھا یہ لوگ یورپ میں چار ہزار سے اٹھائیس سو بیسی کے سمیں میں رہا کرتے تھے یہ لوگ برتن بنایا کرتے تھے اور یورپ کے سب سے پہلے فارمرز تھے ایسا مانا جا رہا ہے کہ ان برتنوں میں فوڈ آئیٹمز یا پھر لکوٹس رکھے جاتے ہوں گے اور یہ فنگرپرنٹ اسے بناتے سمیں گلتی سے اس پر رہ گیا ہوگا اس فنگرپرنٹ سے آرکیلوجسٹ کو پرانے سمیں میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں بہت سی جانکاریاں جھٹانے میں مدد ملے گی دنیا کے سب سے پرانے فنگرپرنٹ کے بارے میں آپ کا کیا ویچار ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ٹائٹل کا نام سنتے ہی آپ کے مند میں کیوریوسٹی جاگ گئی ہوگی کہ آخر یہ ممی وائرس کیا ہے کیا یہ کسی بیماری کا کوئی وائرس ہے یا پھر کچھ اور تو سسپنس کو زیادہ نہ بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ حال ہی میں جب آرکیلوجسٹ نے سیونٹین سنچوری کے سمیں کی ایک ممی کو سٹڈی کیا تو انہوں نے پایا کہ اس بچے کے شریر میں سمال پاکس کا بہت خطرناک وائرس تھا تین ہزار سال پرانی ان ایجپشن ممیز کے چہرے پر کئی ریشز دیکھے گئے اور جب آرکیلوجسٹ نے انہیں سٹڈی کیا تب جو سامنے آیا وہ کافی حیران کر دینے والا تھا ان باڈیز میں سمال پاکس کا وائرس تھا یعنی سمال پاکس وائرس ہزاروں سال پہلے سے دنیا میں تھا لیکن اس کا خطرناک اور جان لیوہ ورزن بعد میں ایوالو ہوا نمبر تین یونیک بوٹ فرام ہسٹری اٹھارہ سو اکیانوے میں میڈ آف لنکل نام کا ایک شپ ایبرولوس ہائیلنڈ سے گزر رہا تھا پر اچانک ایک تیز توفان کے کارن جہاز میں افرا تفریح مچ گئی حالکہ سبھی کریو میمبرز اپنی جان بچانے میں سفل رہے لیکن جہاز کو نہیں بچائے جا سکا کنارے پر انہیں گرکسن فاملی نے توفان سے بچ نکالنے کے بعد کریو میمبرز کی مدد کی تھی کیپٹن نے انہیں یہ ناؤ اپہار سورو بھیٹ کر دی کئی سالوں تک اسے فشنگ بوٹ کی طرح استعمال کرنے کے بعد انہوں نے اسے بان میں رکھوا دیا اور دوہزار اکیس میں دوبارہ خوجے جانے تک یہ وہیں رہی جان گرکسن نام کے گرکسن اترادھکاری نے اس کی سوچنا آکیلوجس کو دی وہ سمدری اتحاس کے اس چکڑے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے یہ ایک بہترین ڈیزائن والی بوٹ تھی اس طرح کی یہ پہلی بوٹ ہے ریسرچرز کا کہنا ہے یہ اس سمیے کی ٹیکنالوجی کے کئی رہش سے کھول سکتی ہے ایکسپرٹس ریسرچ کر اس کے بارے میں جانکاری جھٹانے میں لگے ہوئے ہیں نمبر دو آئرش باغ باڈی کچھ ہی سال پہلے آئرلینڈ میں ایک باغ سے ایک مرت شریر کے افشیش پائے گئے یہ دوہزار بیسی کے سمیں کے تھی آکیلوجس کے انسار یہ دنیا میں خوجی گئی سب سے پرانی باغ باڈی ہے یہ چار ہزار سال پرانی تھی یہ باغ باڈی آکیلوجی کی درشتی سے اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ اس کے شریر پر لگا فلیش آج بھی سمرکشت ہے شریر پر ملے مارکس کے بیسس پر آکیلوجس کا کہنا ہے اس کے ساتھ ہی ایک لکڑی کا سچیک بھی ملا ہے جو یہ درشاتہ ہے کہ اسے موت کے وقت لٹکایا گیا تھا اس کی آمز کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھی آکیلوجس اس کے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں پتا لگا پائیں ہیں لیکن ان کا انمان ہے کہ یہ ایک راجہ تھا اور آئرش لوگ بورے راجاؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا کرتے تھے حالانکہ اس باڈی کو ایک انسٹرکشن ورکر نے خوجا تھا اور نکالتے سمیں اس کا سر ہڈیاں آدھی ڈیمیج بھی ہو گئی اسی لیے اب یہ باگ باڈی ہم سبھی کے لیے رہش سے ہی رہنے والی ہے نمبر ایک نیولیتھک پورٹل ویلز میں ایک ٹریفل سٹون نام کا ایک نیولیتھک پورٹل ہو جا گیا ہے ایکسپرٹس کا کہنا ہے پرآچین سمیں میں سٹون ایج کے لوگ اسے ایک بریل چیمبر کے روپ میں استعمال کیا کرتے ہوں گے پیمبرک شائر کے ستھانیے لوگ انہیں کوئی عام پتھر ہی سمجھتے آ رہے تھے جس کا پری ہسٹورک لوگوں سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا لیکن حال ہی میں آکیلوجس نے اس جگہ کو وزٹ کیا اور بتایا کہ یہ پچپن سو سال پرانا ایک ریچول بریل ہے ایکسکیویشنز کے دوران پتھروں کے نیچے سے کئی ہیومن ریمینز بھی خو جا گئے ہیں یہ جگہ پورے ویسٹن یورپ کا اب تک کا خو جا گیا سب سے پرانا نیولیتھک بریل ہے لیکن اسے صرف ایک بار بریل سائٹ کے طور پر استعمال نہیں کیا گیا ڈالمنز نے بھی اسے بریل گراؤن کے طور پر استعمال کیا اور تو اور ایکسپرٹس تو یہ بھی مانتے ہیں کہ اس جگہ کو میسلیتھک لوگوں نے قریب دس ہزار سال پہلے بھی بریل گراؤن کے طور پر استعمال کیا تھا اگر یہ سچ ہے تو یہ اب تک کا خو جا گیا دنیا کا سب سے لانگ لاسچنگ بریل گراؤن ہوگا تو دوستو یہ تھی حالی میں خو جی گئی دس اووش وصنی آرکیلوجیکل ڈسکوریز ان میں سے کون سی خو ج آپ کو سب سے روچک لگی اپنا جواب ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ پسند آئی ہو تو اپنے سوشل میڈیا پر ضرور شیئر کریں اور ساتھ ہی اتحاس سے جڑے روچک تتھیوں کے بارے میں گہرائی سے جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد